محمد اللہ عجید ناظرین اکرام آ گیا ہے وہ وقت جس کا انتظار تھا بچوں کو صرف یہ بچے ان بچوں کو نہیں بلکہ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان بچوں کو بھی انتظار تھا اور سیگمنٹ کا نام ہے کیا نام ہے ہمارے سیگمنٹ کا بچوں کا رمضا آپ نے دو بار کیوں بولا چلیں اچھا چلیں بھئی پیارے پیارے بچے آ گئے ہیں آئیے پہلے ان کا انٹرڈیکشن کرواتے ہیں میں نہیں کرواؤں گا بلکہ بچے اپنے انٹرڈیکشن خود کروائیں گے آئیے بچوں سے جانتے ہیں جی بھائی آپ اپنا نام بتائیے محمد حمزہ قادری محمد حمزہ قادری تو اجمیری کونے پھر مائک پہ بتاؤ نا محمد حمزہ اجمیری تو قادری کونے پھر صحیح آپ کے برابر میں کون بیٹھے ہیں گو دو مائک آپ کے برابر میں کون بیٹھے ہیں اسلام علیکم آپ کے آفاظ نہیں آرہی روزہ تو نہیں ہے تو کیا نام ہے آپ کا حریم فاطمہ حریم فاطمہ تو آپ نے مجھے کہا تھا آج کے میرے سے یہ والا سوال آپ نہیں کیجئے گا تو میں وہ والا سوال آپ سے کروں نہیں کروں بس یہ بتا دیں جی اس کی وجہ کیا ہے بیزتی تو نہیں ہو جائے گی سب کو پتا تو نہیں لگ جائے گا کیونکہ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ مجھ سے یہ والا سوال نہ کیجئے گا اس نے مجھے پکا کر دیا تھا تو میں نے کہا بھئی میں اسی وقت نہیں کروں گا جب آپ کہہ دو کہ آئندہ یہ شکایت نہیں ملے گی تو ہم نے ایک ڈیل بنا لی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ والا سوال آپ نہیں کیجئے گا تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا نہیں کر رہا دیکھ لو آپ میں پکا ہوا ہوں صحیح ہے نا بھئی وہاں بھی بڑے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں اور ابھی تو آپ ان بچوں سے ملے نہیں ہے جب آپ ان کی باتیں سنیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ بھئی ہمارا روزہ تو اور مزے والا ہو گیا بچوں کی باتیں تو ایک بڑی نیچرل اس کے اندر فیل ہوتا ہے تو آئیے ان بچوں کا ہم انٹرڈکشن لے لیتے ہیں بیچ میں جو مدری منی ہے ہم وہاں سے آغاز کرتے ہیں جی آپ بتائیں آپ کا کیا نام ہے ماں فاطمہ ماں فاطمہ یہ کیسا نام ہے ماں فاطمہ آپ کا نام فاطمہ ہوگا آپ کو پیار سے ماں فاطمہ کہتے ہوں گے ایسا ہی ہے تو سب سے پہلے کس نے بولا تھا آپ کو ماں فاطمہ میرے بابا نے آپ کے بابا نے اور بابا کا نام کیا ہے فیصل چودری آپ تو نہیں بولیں ایسا فیصل میمن بولیں آپ صحیح ہے مشہور تو فیصل چودری ہے نا لوگ کیسے سمجھیں گے نہیں تو صحیح ہے کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ کیجی کیجی میں پڑھتی ہیں آپ ماشاءاللہ زبردست تو آپ کے برابر میں یہ دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہیں ایک جیسے کپڑے کونسے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں ایک جیسے کپڑے والے کون ہے اور ہاں شرمار ہیں جی آپ اپنا تعریف کروا دیں جو انگ کو مائک دے دیں مائک لے لیں مائک مائک لے لیں آپ کا کیا نام ہے تییت علیہ دلتا مائک آپ تھوڑا قریب کر کے بتائیں نا مائک تھوڑا سا قریب کر لیں تییت علیہ دلتا سید علی حیدر شاہ صاحب ہمارے آئے آئے ہیں ماشاءاللہ بھائی ہمارے پرورام میں ماشاءاللہ بڑے جو پارٹسپینٹس ہیں بڑے جو شخصیات ہیں وہ بھی سادات اور یہاں یہ بھی شخصیات ہیں یہ بھی سادات یعنی یہاں چھوٹے کوئی ہے ہی نہیں سب بڑے ہیں چونکہ سادات ہیں سبحان اللہ سادات تو بڑے ہوتے ہیں سید تو آپ کے والد کا کیا نام ہے اببو کا کیا نام ہے بابا کا مائک پہ بتانا ہے بابا کا کیا نام ہے بابا کو آپ کیا بولتے ہیں سید امیر شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ کے جو بھائی ہیں ان کو ذرا مائک دے دیں آپ آپ اپنا نام بتائیے سید ابو بکر شاہ بھائی دیکھیں والد نے نام کتنے پیار رکھے ہیں بڑے بیٹے کا نام ہے سید ابو بکر شاہ سید نے صدیق اکبر سے محبت کا کیا خوبصورت اظہار ہے اور چھوٹے بھائی کا نام ہے سید علی حیدر شاہ جس گھر میں ابو بکر شاہ بھی ہوں اور جس گھر میں علی حیدر شاہ بھی ہوں میں کہتا ہوں بھائی سبحان اللہ اس گھرانے کی کیا بات ہے بچوں کے ناموں سے ہی عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا تو آپ کے برابر میں جو ہیں ان کو بھی مائک دے دیجئے ذرا ان سے بھی ہم انٹرویو لے لیں آپ بھی اپنا نام بتا دیجئے حسان کامران حسان کامران تو حسان آپ کا نام ہے اور کامران پپا کا نام ہے صحیح تو آپ کس تیاری سے آئیں آپ کو نعرے بارے سنائیں گے ہمیں کچھ سنا دے بھائی نعروں کا جواب دیں گے بچوں یس انگلیش میں نہیں اردو میں نعرے ہوں گے جواب دیں گے آپ پکا آپ دیں گی دیکھ لیں پیاری لگ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ آپ بھائی نعرے لگا ہے جواب دیں گے سارے ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی حسن بھی حسین بھی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی ابو بکر صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی حضرت علی بھی جنتی جنتی حسن و حسین بھی جنتی جنتی ابو سفیان و معاویہ بھی جنتی جنتی اچھا سارے بول دیں ہاتھ اٹھا کر جنتی 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 بھائی یہ اس بچے کی بڑی آواز آ رہی ہے مائک دے ان کو اسلام علیکم میں آپ کو ٹیلی فون کرلوں آپ جواب ہی نہیں دے رہے آپ اسلام علیکم پیارے مدنی مونے آپ کا کیا نام ہے سیف حسین زیدی سیف حسین زیدی ہمارے پرام میں آئے ہیں اور یہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں اللہ کر اچھی اچھی کریں ہاں بھائی سیف بھائی کیا کرتے ہیں آپ ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں چیپس چیپس کون سے والے فرنچ فرائز یا ریپر والے سپائیسی سپائیسی تو آپ تو دیکھنے میں بھی سپائیسی لگ رہے ہیں آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ پتا ہے آپ کو کس نے بولا کس نے بولا بابا نے ممہ نے ممہ نے ممہ نے بولا تو آپ نے مان لیا صحیح ہے کونسی اسکول میں پڑھتے ہیں بیکن بیکن میں پڑھتے ہیں بیکن ہاؤس یس یس ہو ہو انگلیش تو پھر ہم انگلیش میں بات کرلیں یس ہو 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 میری انگلیش تھوڑی اچھی نہیں ہے پھر سکھا دیں گا آپ مجھے ہن what's your name what is your name سیف سیف how are you good good fine yes زبردست mashallah اچھا بھئی اور کوئی سنائے گا نات آپ کیا سنائیں گے چلے آپ سنا دیں کونسی آتی ہے آپ کو سنا دیں یہ نعرے سنا دیں کوئی آشکے مطفیٰ ہم نے کیا بولنا ہے یہ نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہو بیستی کر رہے ہو نعرے سے یاد کر کے آتے ہیں آشکے مصطفیٰ پھر اچھا آپ کو سنائیں گی نات سنائیں گے چلے نات سنائیں گے یہ بہت چینات پڑھتی ہیں حریم فاطمہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا جس نے لاکر کلامِ الہی دیا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے محمد مدینے میں موجود ہے سبحان اللہ اچھا علی حدر ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں تو سیف یہ بات صحیح ہے علی حدر کے بارے میں نہیں صحیح نہیں بات یہ اچھے بچے مائک پہ بتاؤ نا نہیں یہ اچھے بچے ہیں علی حدر تو پھر سیف کرتا ہوگا شرارت کل ایک لڑکا ہمارے پاس آیا تھا ادھر بہت زیادہ مستی کر رہا تھا آپ تو نہیں تھے وہ آپ جیسے ہی لگ رہا تھا وہ کالا کالا سوٹ پہنا ہوا تھا نہیں آپ ہاں نہیں کر رہے ہیں آپ تو بات ہی نہیں کر رہے آج تو کون تھا وہ اچھے بتاؤ کہ آپ کو افتاری میں کیا اچھا لگتا ہے پکوڑے اچھے لگتے ہیں سموز اچھے لگتے ہیں یا چفز اچھے لگتے ہیں علی حدر کو سموز اچھے لگتے ہیں اور مجھے چفز اچھے لگتے ہیں چفز کا جان پیچھا چھوڑ دو اب یار چفز تو ختم کر دیا آپ نے کھا کھا کے اور کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو علو کے جس پسند ہوں گے اس کو آلو کے جیب سبسا نہیں ہے اچھے بتاؤ کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ بسم اللہ ان کو آتی ہے بھائی بسم اللہ برکت اللہ دیکھیں ایسے سناتے ہیں دعا آپ میں سے کوئی سنائے گا ایسے آتی ہے لیدھر کو دعا آتی ہے ابو بکر کو آتی ہے ابو بکر کو مائک دیں جلدی سے ابو بکر کو مائک دیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ برکت اللہ سبحان اللہ زبردست تو کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا ہے دیکھیں اللہ نے دو ہاتھ دی ہے ایک right hand سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے اچھا اور کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے ایک انگلی سے کیسے کھائیں گے ساری بھی نہیں ہے تین انگلیوں سے کھاتے ہیں دیکھیں چپس کو ہم پکڑیں گے تو اس سے دو انگلیاں کھیں صحیح ہے نا آپ کی آواز ہی نہیں آرہی ان کو مایک دے نا کونسی چمت سے پکڑے تو کانٹے والے چمت سے اچھا تو پھر کیا کریں گے دو ہاتھ سے صحیح ہے دو انگلیوں سے تین انگلیوں سے کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کان میں تو نہیں چکھو ہماری دیکھیں حریم فاتمہ کہہ رہی ہے مائک پہ بول رہی ہے صحیح ہے اچھا یہ بتاؤ بچوں دیکھو جب ہم لوگ کھیلتے ہیں ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں ادھر دیکھیں گا سرہ ایک تو آپ سے مائک نہیں سنبھل رہا آپ چھوٹے ہیں مائک بڑا ہے ایسا یہ نا یہ بڑے سٹائل سے آپ بیٹھے گئے ہیں آپ کے تو پارٹی میں آئے ہیں کوئی ٹانگ اوپر کر کے بیٹھے گئے ہیں آپ آپ کو پتہ ہے رحمت رمضان کا پروڑام ہو رہا ہے اچھا ہم لوگ جب کھیل رہے ہوتے ہیں بچے آپ لوگ کھیلتے ہو کون کون کھیلتا ہے کھیلتے ہی تو سارا دن پڑھتے تو ہو نہیں کام تو کرتے نہیں ہو اچھا آپ کو پتہ ہے وہ ٹیشن جاتے ہیں ٹیشن جاتے ہیں نہیں کھیلتے آپ اللہ ہو مائک پہ بتائینا نہیں کھیلتے آپ بھی ناتے دیکھتے ہیں بتائیں کون سی ناتے دیکھتے ہیں کوئی مائک دیں علی ایدر کو مائک دیں صحیف علی ایدر کو مائک دیں کون سی ناتے پسند دیں آپ کو مائک پہ بتائیں نا حسبی ربی والی ماشاء اللہ زبردست بھائی کیا کہنے یہ بتائیے کہ کھانے میں کون تنگ نہیں کرتا سچ سچ بتانا ہے سیف تنگ نہیں کرتے آپ تو چپس کھاتے ہیں آپ تو پھر کیسے تنگ کریں گے کھانے میں تنگ کون کون نہیں کرتا میں میں کون ہوتا ہے سیف قادری سیف حسین زیدی تو آپ کھانے میں چپس کے علاوہ کیا کھاتے ہیں چپس کے والا سموسے سموسے کھاتے ہیں صبح صبح انڈا کون کھاتا یہ بتائیں آج کھایا تھا انڈا کس کا انڈا تھا اوملیٹ کھایا تھا کس کا تھا مرگی کا یہ بوائل انڈا کھاتی ہے بوائل انڈا کھاتا ہوں بوائل انڈا کون کون کھاتا ہے میں کبھی کھا بار کھاتی ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ رمضان کے مہینے میں کتنے روزے ہوتے ہیں کون بتائے گا میں روزے کتنے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں سارے سارے ہوتے ہیں 30 ہوتے ہیں یہ 29 ہوتے ہیں بچوں 29 29 29 ہوتے ہیں یا پھر 30 ہوتے ہیں 30 کبھی 29 ہوتے ہیں کبھی 30 ہوتے ہیں نکل کر رہے ہیں آپ میری 30 30 30 30 ٹھیک ہے تو آپ میں سے کس کس نے روزہ رکھا ہے پہلا میں نے آپ کب رکھیں گے روزہ بتائیں رمضان رمضان میں سارے روزے پکی بات ہے بچوں یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ آپ کو سیٹ کیسا لگا بہت پیارا بہت پیارا بہت پیارا لگا آپ نے ایسا سیٹ کبھی دیکھا ہے پہلے میں نے یہ نہیں دیکھا ہے کانا دیکھا ہے کہ ایدھے ہیں یہ بتاؤں نا یہ ہے تک کیسپا ہے پہلا کلمہ کن کر تینڈونگ گا میں نے میں میں چھلا پہلے سیف سے سنو پھر صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی پڑھتے ہیں آخر میں صحیح اب ماں فاطمہ کیا سنائیں گی آپ کیا سنا رہی ہیں نا شریف سنا دیں آپ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں آپ تو ناظرین اکرام دیکھیں بچوں سے باتیں تو روز ہوں گی بڑی پیاری پیاری باتیں ہوں گی آج چونکہ پہلا دن ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو مزید تیاری کا ٹائم دیتے تھے تاکہ یہ اور اچھی چیزیں یاد کر کے آئیں اور پھر ہمیں سنائیں انشاءاللہ پھر آپ سے بچوں کے اس سیگمنٹ میں سیگمنٹ کا نام کیا ہے ہمارا بچوں کا رمضان پھر ملاقات ہوگی آپ سے اجازت بھائی میں اب جا رہا ہوں یہ بچے ہمیں جانا نہیں دیں گے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ اجازت ہے میں رمضان کے روزے رکھوں گا میں رمضان کے روزے رکھوں گا اب یہ ہم باقی پروگرام کرلیں آپ لوگوں کی اجازت ہو تو باقی پروگرام کرلیں کس کس کی طرف سے اجازت ہے چلو بھائی سب کی طرف سے اجازت مل گئی میں جا رہا ہوں باقی پروگرام کرنے کے لئے بھائی چلیں بھائی چلیں بھائی